اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایک فروٹ سیلٹ کی ریسٹے پی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ جڈ پر بن کے تیار ہو جائے گا اور کھانے والا چمج بھی ساتھ میں ہی کھا جائے گا یہ اتنا مزیگا بنے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس سے بنانا بہت ہی آسان ہے یہاں پر سب سے پہلے ہم نے ہاف کپ تھک کریم کا لے لیا ہے آپ کوئی بھی کریم یوز کر سکتے ہیں اس کے پاتھ ہم نے ہاف بکس کنڈینس ملک کا لیا ہے اور اس میں کوئی بھی شگر ڈالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ کنڈینس ملک جو ہے وہ اوری بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے تو چینی کی ہمیں یہاں پر ضرورت نہیں ہوگی اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا یہاں پر چاٹ مسالہ لے لینا ہے چھٹکی بر چاٹ مسالہ ڈالی ہے یہاں پر بہت زیادہ چاٹ مسالہ آپ نے نہیں ڈالنا ایک بیٹر یا چمچ کی مدد سے آپ نے اس طرح اسی سے بیٹ کر لینا ہے بہت زیادہ آپ نے اسے بیٹ نہیں کرنا ہے بلکل ہلکا سا ایک دفعہ دو دفعہ چمچ سے اس طرح سے ہی لائیے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں اس کے بعد ہم نے یہاں پر مکس فروٹس لیے ہیں جس میں میں نے بنانا ایپل منگو گریپس سٹرابیریز اور کچھ نرس ڈالے تھے آپ اپنی شوئیس کے حساب سے کوئی بھی فروٹس ایڈ کر سکتے ہیں بس ایسے فروٹس استعمال نہیں کرنے جن کے کلر اترتے ہوں اس کے بعد یہاں پر ہم نے ہاف کا پاستہ لیا ہے سی چھوٹا جو شیپ کا پاستہ ہوتا ہے وہ والا پاستہ ہم نے بوائل کر لیا تھا وہ ڈالیں گے ساری چیزوں کو آپ نے اس طرح سے ایک بار اچھے سے مکس کر لینا ہے بلکل اچھے سے آپ اسے مکس کریں اس کے بعد ہم نے یہاں پر چھٹکی سا ونیلہ ایسنس ڈالنا ہے جو کہ ہمارا جو یہ کریمی سا سیلڈ ہے اس کے ٹیسٹ کو بہت زیادہ انہینس کر دے گا اور یہاں پر میں نے تھوڑا سا کشمش ڈالا ہے اسے اچھے سے آپ دھولیں اور پھر ریڈ کریں تو بس ساری چیزوں کو آپ نے اس طرح سے مکس کر لینا ہے چینل پر نیو ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو اس سے زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں شیئر کر دیں بس ساری چیزوں کو ہم نے مکس کیا اس کے بعد ونیلہ ایسنس ڈالا ہے اس کے بعد دوبارہ سے ہم نے ایک سے دوبارہ سے اس طرح چمش کی مدد سے مکس کر لینا ہے اور بس اسے ہم نے ابھی تھوڑے سے اوپر ٹاپ پہ ہم نے تھوڑا سا انار ڈال دیا اور اس کے بعد یہاں پر ہم نے آلو بہاری کی چٹنی جو ہوتی ہے وہ ڈالی ہے یہ بھی بنانا بہت آسان ہے صرف دو سے تین منٹ میں بن کر تیار ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس اویلیبل نہ ہو تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اسے بنانا چاہتے ہیں تو اس کی ریسپی کے لنک بھی میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو یہاں پر ہم نے اسے دس سے پندرہ منٹ فریچ میں رکھا اور پھر سے سرف کیا مجھے امید ہے کہ آپ کو ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی اسے آپ ایک پر ضرور ٹرائے کیجئے گا تینکیو سو میں آج ملتے ہیں ایک نئے ریسپی کے ساتھ شکریہ